وفاقی وزراء حکومت پر تنقید مہنگے معایدوں پر قوم کو جواب دے مشیر اطلاع تعلقات عامہ بریسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ منڈیٹ چور مون لیگ عمران خان سے جیل میں بھی اتنے خوفزدہ ہیں کہ عمران خان کے ایک بیان سے منڈیٹ چوروں کی دونیں لگ جاتی ہیں عمران خان جالی فارم فوٹی سیون اور منڈیٹ چور شریف خاندان کی طرح لندن بھاگنے والوں میں سے نہیں گورنر فیصل کریم کنڈی کے بیان پر بریسٹر ڈاکٹر سیف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ علیہ امین خان گنڈاپور گورنر کے آسا پر سوار ہیں وزیر اعلیٰ کے بغض اور حسد نے گورنر کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے سارے مسائل علیہ امین خان گنڈاپور حل کر رہے ہیں تو پھر گورنر کس مرض کی دواں ہیں گورنر اگر واقعی مخلص ہیں تو وفاق سے صوبے کے بقائجات وصولی میں کردار ادا کریں مشرع تلات و تعلقات عامہ بریسٹر ڈاکٹر سیف نکاح ہے کہ ارازی کا بندوبست ایک ذمہ داری ہے جس میں ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے لینڈ ریکارڈز اور ریجسٹریشن وقت کی اہم ضرورت ہے اپنی جائداد اور مادنیات کو ریکارڈ پر لائیں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو زمینی تنازات میں اضافہ ہوگا لینڈ ریکارڈ نہ ہونی کی وجہ سے قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں ہم نے لینڈ ریجسٹریشن کر کے ان تنازات کو کم کر کے پائیدار امن کے لیے کام کرنا ہوگا ان نے کہا کہ اس سلسلے میں صوبائی حکومت بھرپور مدد کرے گی اور قانونی تحفظ فراہم کرے گی ان خیالات کے ازار انہوں نے پشاور میں زم شدہ قبائل علاقے حسن خیل کے سپورٹس گالہ کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا مشیر براہ اطلاعات و تعلقات عامہ بریسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ سوابی کا جلسہ جالی حکومت کے خاتمے اور عمران خان کی رہائی کی نوید ہے علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں سوابی جلسے نے مخالفین کے عوثان خطا کیے ہیں عظیم الشان جلسے نے ثابت کیا کہ عمران خان عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے مشیر براہ اطلاعات و تعلقات عامہ بریسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنے سے منڈیٹ چور توہین عدالت کی مرتقب ہوئی ہے سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کی اپیل ہے یہ قانون بدنیتی پر مبنی ہے اور مفاد عامہ کے خلاف ہے مشیر براہ اطلاعات و تعلقات عامہ بریسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ منڈیٹ چور وزراب الیکشن ایکٹ کے کالے قانون کا ڈھٹائی سے دفاع کر رہے ہیں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا دھڑن تختہ ہونے کے بعد مسلم لگنون کے اوسان خطا ہو گئے ہیں اپنے بیان میں مشیر اطلاعات نے کہا کہ جالی فارم فورٹی سیون سرکار کا خاتمہ قریب ہے اس لئے الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں